ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زلقادہ کی چوبیس اور پچیس طریقہ بہت خاص عمل ایک بتاؤں گا جس کی بدولت آپ ہر قسم کے حاسد سے دشمن سے شر والے سے محفوظ رہیں گے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کے پیچھے لگ چکا ہے آپ کو عذیت دینا چاہتا ہے تکلیف دینا چاہتا ہے پکڑ میں لانا چاہتا ہے گرفت میں لانا چاہتا ہے آپ کو نقصان چاہے وہ جادو کے ذریعے دینا چاہتا ہے حسد کے ذریعے نظرِ بد کے ذریعے یا کسی اور طریقہ سے مقدمات میں جھوٹی گوائیوں میں آپ کو کسی بھی شکل میں پھنسانا چاہتا ہے تو آپ یہ عملِ مختصر اختیار کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کو نجات دلوائے گا اللہ آپ کو اس کے شر سے بچائے گا اور حاسد کو گرفت میں لائے گا پہلے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا نہیں تو اس کو پکڑ کا باعث بنا دے گا یاد رکھیں اللہ کے حضور جب انسان دعا کرتا ہے اور اللہ کے حضور جب التجا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی داد رسی فرماتے ہیں خود اس کے لئے ایکشن لینا قانون ہاتھ میں لینا یہ اچھی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش سنتے رہے جب وہ بندہ بار بار بولتا رہا بولتا رہا تو ابو بکر صدیق نے تھوڑا سا اس کو جواب دیا تو آپ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے جانے کے لیے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بندہ اتنی دیر سے بولی جا رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب میں جواب ہلکا سا دیتا ہوں تو آپ اٹھ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر جب تم خاموش تھے اللہ کے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لیکن جیسے ہی تم نے جواب کے لیے اپنے لب ہلائے فرشتے ایک دمج واپس چلے گئے اور جہاں سے فرشتے واپس چلے جائیں میں محمد وہاں نہیں بیٹھتا صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں آپ اللہ سے مانگیں اللہ کے حضور التجا کریں اللہ کے حضور جب دعا کریں گے اللہ کے فرشتے حرکت میں آ جائیں گے اللہ کی غیبی مخلوق حرکت میں آ جائے گی اور آپ کا انتقام بدلہ بھی لے گی اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کو سرخرو بھی کریں گے اور اس انسان کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے تو آپ یہ اپنا مختصر عمل ذلقادہ کی ان خاص تاریخوں میں اختیار کرنا ہے ہمارے عمل کو بعد میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئے آپ ٹیچ رہا کریں اور آپ اس کو جو ہے بقاعدہ طور پر اپنے موبائلوں پر اور اپنے دوستوں کے موبائلوں پر اوپن رکھیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو آئے تو فوراں آپ کو مل جائے پھر ہمیں میسج کر کر کے آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے لیٹ دیکھا ہمیں پتا نہیں چلا اس طرح آپ اگاہی مہم میں شامل رہیں گے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے دو نام ہیں یہ دو نام اللہ کے آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھنے ہیں ان دونوں دنوں میں اور دعا کرنی ہے اور اللہ کے حضور رو کے مانگنا ہے اللہ انشاءاللہ چھا جائے گا اللہ آپ کی تعاون مدد فرمائے گا دادرسی فرمائے گا اور ان کے شر سے بچالے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم